میترو آج ہم بات کریں گے ایک سپیسیفک لکشن کی پشاپ کے راستے سے خون آنا کئی بار مریض ہمارے پاس آتے ہیں اس ہکایت کے ساتھ کی ان کے پشاپ کے راستے میں خون آ رہا ہے یہ کبھی کبھی بہت ہی کم ماترہ میں خون آتا ہے جس میں ہلکا لال رنگ لے کر کے پشاپ ہوتا ہے کئی بار اتنا زیادہ خون آتا ہے کہ لگتا ہے کہ پشاپ کے راستے سے کیول خون ہی آ رہا ہے اور ساتھ میں خون کا تھکہ بن کر بھی آتا ہے کئی بار خون کے تھکے کے قارن پشاپ رک جاتا ہے پشاپ ہوتا نہیں ہے اٹک جاتا ہے اور اس کے بعد بہت کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سب تکلیفوں کے قارن اکثر لوگ اپنے آس پاس کے دکانوں میں جا کر دوائیاں لے لیتے ہیں یا کسی جنرل پریکٹیشنر کو دکھا کر کے علاج شروع کر دیتے ہیں اور کئی بار دیکھا گیا ہے کہ دو یا تین دن تک پشاپ میں خون آنے کے بعد وہ اچانک سے ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد لوگ نششنت ہو جاتے ہیں کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے مگر یہ ایک بہت بڑی بھول ہوتی ہے مریضوں کی خاص کر کے ان مریضوں کی جن کا عمر 35 سال سے زیادہ ہے ایسے ہر مریض کو اگر ایک بار بھی پشاپ کے راستے میں خون آتا ہے تو انہیں ایک سپیشلسٹ یورولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے اور اپنا چیک اپ کروانا چاہیے اس طرح کے کیسز میں حالانکہ کچھ بینائن کارن بھی ہوتے ہیں مگر سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ اور سب سے زیادہ کومن کارن ہوتا ہے پشاپ کے راستے کا کینسر پشاپ کے راستے میں کینسر اکثر یا تو پشاپ کی تھیلی میں ہو سکتا ہے یا پروسٹیٹ گلینڈ میں ہو سکتا ہے یا کڈنی میں ہو سکتا ہے ان تینوں استطیتیوں میں پشاپ میں خون آ سکتا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک اسپیشلسٹ یورولوجسٹ کے پاس جایا جائے اچت جانچ پڑتال کرائی جائے اور اس کے بعد اس پر پہنچا جائے کہ پشاپ کے راستے میں خون آنے کا کارن کیا ہے اور ایک بار ڈائیگنوسیس ہو جانے کے بعد اس کا اچت علاج کرانا بھی بہت ہی ضروری ہے ایک سمیں تھا جب کسی بھی طرح کے کینسر کا ڈائیگنوسیس ہونا ہی مان لیا جاتا تھا کہ وہ مریض کا مریتو پرمان پتر بن گیا ہے اگر آج کے سمیں میں جہاں پر کی ہماری ہماری میڈکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کینسر صرف کینسر کا ہو جانا ہی ڈیتھ وارنٹ نہیں ہوتا ہے کینسر کا علاج سمبھو ہے یا کئی کینسروں کے ساتھ ساتھ کیڈنی اور پروسٹیٹ اور پشاپ کی تھیلی کے کینسر کے ساتھ بھی لاغو ہوتا ہے کہ اگر اسے صحیح اسٹیج میں پکڑ لیا جائے اسے پیشنٹ آرام سے اپنی پوری زندگی جی سکتا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے کیڈنی کے کینسر میں تو ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب پورے کے پورے کیڈنی کو کاٹ کر کے ہٹانا بھی جروری نہیں رہا کیول کینسر والے پورشن کو ہٹا کر کے بھی ہم لوگ علاج کر دیتے ہیں اور اس کے بعد نہ کیمو تھرپی کی ضرورت ہوتی ہے نہ ریڈیو تھرپی کی ضرورت ہوتی ہے مریض بالکل پہلے کی طرح اپنا جیون جیتا ہے اسے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے پیشاب کی تھیلی کے کینسر کے ساتھ ایک بات ہوتی ہے کہ یہ بار بار ہونے کی سمبھاونا ہوتی ہے زیادہ تر کیسز میں یہ لو پوٹینشیل کا ہوتا ہے اس لیے اسے دوربین کے راستے سے ہی کاٹ کر کے ٹھیک کر دیا جاتا ہے لیکن جیسا میں نے ابھی کہا کہ یہ بار بار ہونے کی سمبھاونا ہوتی ہے اس کے لیے ہر تین مہینے چھ مہینے کے انترال پہ ڈاکٹر کے پاس جانا اور اوچیت علاج کرانا اوچیت جانچ کروانا ضروری ہوتا ہے اور ڈاکٹر کی سلاح کے انسار آگے کا ٹریٹمنٹ پورا پلان کیا جاتا ہے اور اسی ساب سے ہم لوگ اس کا علاج کرتے ہیں زیادہ ایڈوانس سٹیج میں ہونے کے بعد پیشاب کی تھیلی کو پوری طرح سے ہٹا کر کے اس کے جگہ پر یا تو نئی پیشاب کا تھیلی بنایا جاتا ہے یا پیٹ میں ایک راستہ بنا دیا جاتا ہے جہاں سے کی پیشاب باہر ایک تھیلی میں کلکٹ ہوتا ہے تو یہ سارے آپریشن کی سفدہ ہم لوگوں کے یہاں اپلبد ہے اور ہم لوگ کرتے ہیں اور مریض ٹھیک ہو کر کے ہمارے یہاں سے جاتے ہیں اس لیے اگر کسی کو پیشاب کی تھیلی کا کینسر ڈائیگنوز ہوتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں اب اور کچھ نہیں بچا ان کا علاج ابھی بھی سمبھو رہتا ہے پروسٹیٹ کا کینسر بھی کمو بیش اسی طرح کا ہے جہاں پر کہ اگر اچت سٹیج میں اچت سمیں پر علاج شروع کر دیا جاتا ہے تو آدمی پروسٹیٹ کے کینسر سے نہیں مرتا اپنی پوری زندگی جی کر کے ہی جاتا ہے اس کو کوئی دکت نہیں ہوتی ہے علاج کے بہت سارے طریقے اپلبد ہیں ریڈیو تھرپی کیمو تھرپی سے لے کر کے ہرمونل تھرپی اور پھر سرجری سب کچھ اپلبد رہتا ہے سب کچھ ہر مادیم سے اس کا علاج سمبھو ہے دھنیواد